ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل ممتہ فلیور میں تو آج ہم بنانے والے ہیں ووٹر میلن بار ہم گھر پہ ہی بنائیں گے فریش فریس وہ بھی بینہ کیمیکل بینہ کلر کے تو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اس سے ہماری گرمی تو ایک منٹ میں ہی چھو منتر ہو جائے گی ساتھی ساتھ بہت ہیلڈی اور ٹیسٹی بھی ہے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ ضرور بنائیں گرمیاں ہی چکی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ تربوج لے لیں گے تربوج کو اچھے سے پہلے دھو کر کے ساف کر لیں گے اس کے بعد ہم کاٹ کے ہمیں لال والا بھاگی لینا ہے سفید بھاگ بلکل نہیں لینا ہے اور موٹے موٹے پیس کاٹ لیں اس کے بعد ہم تربوج کو ڈال لیں گے مکسی میں اور یہاں پہ ہم ڈال لیں گے دو چمت چینی بچوں کو تھوڑا زیادہ میٹھا پسند ہوتا ہے ویسے آپ چاہے تو چینی کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال لیں گے ایک چھوٹکی کالا نمک اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ ضرور ڈالیں اور اب ہم انہیں پیس لیں گے مکسی میں تو بہت زیادہ دیر تک نہیں پیسنا ہے بس ہلکا ہی پیسیں گے تو بہت سارا جوس نکل جاتا ہے تربوج میں ویسے بھی بہت سارا پانی ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایک چھننی کی ساہتہ سے چھان لیں گے سارے جوس کو تاکہ بیج وغیرہ اور جو بھی ریشیں ہیں وہ پر چھننی میں ہی رہ جائیں تو دیکھیں سارے جوس کو ہم اسی طریقے سے چھان لیں گے تو جوس ہمارا چھنکے تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ لے دیتا ہے آئس کریم مول چاہے تو آپ یہاں پہ کاغچ کے گلاس اسٹیل کے گلاس یا گھر میں جو کاغچ کے گلاس ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آئس کریم مول تو دیکھیں سارے میں ہم اچھے سے جوس بھر لیں گے اوپر تک اس کے بعد ہم یہاں پہ فوائل پیپر لے لیں گے اور فوائل پیپر سے اچھے سے ڈھک لیں گے تو آپ چاہے گھر کے گلاس میں بھی استیل کے گلاس میں بھی بنا رہے ہیں تو آپ فوائل پیپر سے ڈھک لیں تاکہ ہماری آئس کریم سٹکس ہیں وہ بیچ میں سیدھی کھڑی رہیں اور اگر آپ فوائل پیپر نہیں لگانا چاہتی تو ایک دو گھنٹے تک فریزر میں رکھیں اس کے بعد یہ ہلکی سی تھوڑا سکت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ بیچ میں بھی اس طریقے سے سٹک لگا سکتی ہیں آج کل آئس کریم سٹکس بھی اسٹریسنے وغیرہ پہ بہت آسانی سے مل جاتی ہیں تو دیکھیں فریزر میں میں نے کم سے کم 6-7 گھنٹے کے لیے آئس کریم کو جمانے رکھ دیا تھا تو ہماری وارڈر میلن بار فریش فریس بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اسی طریقے سے کوئی بھی جس رسیلے فلو سے یہ آئس کریم بنا سکتے ہیں تو آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں اس طریقے سے ہم سندرے کی موسمی کی اور آم کی بہت ساری آئس کریم بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور بنائیے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور خاص کر گرمیوں میں بہت اچھی ہوتی ہے شریر کو اندر سے تھنڈا بھی رکھتی ہیں تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگیا آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی ہے کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ٹیک کیر